آج ہم تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے جو گزشتہ دن واقعہ ہوا ہے فرانس کے اندر ہمارے ایکس چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے ساتھ میں سامجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک یہ خبر ہم نے سنی ہے اور ہم اس کے اوپر پورا ایک رد عمل دینا چاہتے ہیں جو اوورسیس پاکستانی ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ اتنا خوشی سے نہیں لے رہے جیسے کہ پہلے لیا جاتا تھا کیونکہ یہ ایک ایک ریاستی ادارے کے جو ہے وہ چیف رہے ہیں تو جو لینگویج انہوں نے یوز کی ہے وہ لینگویج جو ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے اصاس اداروں کو جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کیا یہ بندہ جو ہے وہ اخوانی ہے بھی کہ نہیں کیا پاکستانی پتھان ہے وہ کیونکہ وہ پشتو لینگویج میں بہت ہی بیڈ ورڈز جوز کر رہا ہے اس کی ہم نے جب ٹرانسلیشن کروائی ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ مطلب لرز کیا ہے اس حساب سے اگر دیکھا چاہے تو کیونکہ ان کی میسیز جو وائف ہیں ان کی جو میسیز ہے فرنٹ آف ان کی میسیز جو ہے اتنے بیڈ ورڈز انہوں نے یوز کی ہے نوٹ آنلی پشتو اس نے مطلب ہے اردو کے اندر بھی جو ہے وہ اتنی گندی لینگویج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک انویسٹیکیشن ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے اور اساس اداروں کو کرنی چاہیے اگر وہ بندہ اخوانی ہے تو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے میں باجوا ساہب آپ سے پوچھتا ہوں آپ ایک ملٹری کی جو ہے وہ جنرل رہے ہیں آپ کو اس کو شٹ اپ کال دینی تھی آپ اس کو موبائل توڑ دیتے اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو باد لینگویج میں اس نے بات کی ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے موہ پر چپیڑے مارنی تھی اس پتھان کے جو بھی تھا وہ چاہے پاکستانی تھا چاہے وہ آغوانی تھا شیم آن دیس کائنڈ آ پیپل جو اس طریقے سے باد ورڈ آپ کے لیے یوز کر رہے تھے وہ ایک سائیڈ پی چیزیں جو آپ کے لیے پاکستانی سوچتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کو ایک سائیڈ پی گرنے لیکن اس طریقے سے مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ہائی پروفائل آدمی کا جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے مطلب ہے باد لینگویج اس کی تو it's not acceptable گورنمنٹ شود have to take the action and they have to find out the person and they have to collect the cctv and this everything سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کی کسی بھی آدمی کی آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے اگر وہ بندہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے تو آپ اس کو سو کر سکتے تھے آپ اس کو shut up call دے سکتے تھے on the support دے سکتے تھے آپ کے پاس پولیس دی آپ کے پاس سب کچھ تھا وہاں پر تو یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا ہے اگر اس نے بنائی لیا تو اس کا موبائل ہی توڑ دیں اتنی شرمناک بات جو ہے وہ دنیا تک پہنچتی نا انڈین میڈیا کیا ہمارے اوپر کر رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ جو میجر گورف آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ مطلب ہے کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس کو مطلب ہے کہ اس کے اوپر کیا بات آپ کریں میں سامجھتا ہوں کہ اس کو اوپر ایکشن ہونا چاہیے گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے اور فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے چاہے وہ اخوانی ہے چاہے وہ پاکستانی ہے اچھا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی سیاست کے اوپر جو پاکستان کی سیاست ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ اتنی غلیز ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو بچے بچیاں جو عام لوگ ہیں وہ بھی سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں آپ کسی سے ووڈ پوچھنے تو وہ بولتا ہے میں نے دےنا ہی نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ بدزن ہو گئے ہیں بدزن اس لیے ہو گئے ہیں کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہی دولر جو ہے کنٹرول میں نہیں ہو رہا پیٹرول کی پرائز باہر زیادہ سستہ ہوتا ہے پاکستان میں تھوڑا سا کام سستہ ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے اب یہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے اوپر ڈائی لگ کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ جنرل آسنگ منیر صاحب کو اس کے اوپر ڈائی لگ کرنا چاہیے اور چیزوں کو جو ہے وہ سوٹ آٹ کر کے ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے ریاست ایک ماں ہوتی ہے تو ماں کا جو ہے وہ رول اسی طریقے کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنی جو عوام ہے جو پبلک ہے اس کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ غلطیاں کتائیاں جو ہے وہ سب سے ہوتی ہیں تو ماں جو ہوتی ہے وہ اینڈ اپ تا ٹائم اس کو ماف کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دل بڑا کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ سوٹ آٹ کرنا چاہیے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے پاکستان آگے کیوں نہیں جا رہا دن پر دن جو ہے پاکستان نیچے کیوں جا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی سٹیبلیٹی جو ہے وہ لانگ ٹائم سے جو ہے وہ نہیں ہو رہی جس میں زرداری صاحب کی گورنمنٹ سے لے لو نواز شریف کی گورنمنٹ لے لو عمران خان کی گورنمنٹ لے لو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اتنا زیادہ اور نہیں چلے گا کیونکہ اب چیزوں کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جانا پڑے گا اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم ایک یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں مارکٹ کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفولٹ کر جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا رحم کرے گا پاکستان کے اوپر اور پاکستان ایک ایٹمی قوت ملک ہے اور اس کو جو ہے تنہا کوئی بھی نہیں چھوڑے گا ہمارے جو امسائے ہیں جو کھلیج کی ریاستیں ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہمارا لین دین ان کے ساتھ ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے چائنہ چائنہ ہمارے ساتھ ہے تو اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ دعا کیا کریں ملک کے لئے ملک کی سلامتی کے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے کرنے والے ادارے ہیں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ملک کے بارے میں سوچیں سیاست کو ایک سائیڈ پہ کر دیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب اور کسی ایکسپیرمنٹ کا جو ہے وہ تجربہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو یہی پلیز اس پر تھوڑا سا خیال رکھیں اور ہمیں دیجئے اجازت تھانکیو بیر مچ پور واشنگ اللہ حافظ